Hey guys, how are you all? میرا نام ہے رماندیب سنگھ سواغت آپ کا میری چینل AFLM کے اندر and guys آج ہم کر رہے ہیں CMA Final Law کا Introduction Lecture Basically آج کی ویڈیو کے اندر میں کوئی officially chapter start نہیں کر رہا آج ہم بات کریں گے CMA Final کے Law کے اندر content کیا ہے اس کے کس کس topic کی کتنی ویٹے جائے اور Law کیا ہوتا ہے کیسے بنتا ہے کون بناتا ہے وغیرہ 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 ساری باتیں کریں گے پہلے میں officially law کیا ہوتا ہے یہ سب کیا ہوتا ہے کیسے بنتا بھی میں وہ باتیں نہیں کر رہا پہلے میں تمہارے course کے بارے میں بات کر لیتا ہوں کی CMA Final Law کے اندر کیا کیا ہے کیا کیا نہیں اور ویسے I hope آپ میرے چینل پر میری ویڈیو دیکھ رہے ہو تو almost سارے بچے میرے کو جانتے ہی ہیں جو نہیں بھی جانتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں کی میرا نام رماندیپ سنگھ تو ہے یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو by profession I am a company secretary as well as cyber lawyer along with this I have done ambien finance and marketing from Simboises University Pune along with this I am done become from Delhi University I am come from Igno ساتھ میں میں نے LLBB کی ہے اور بس ہی چھوٹی سی پڑھائی ہے میری ساتھا ڈگری لے رکھی ہم نے ٹکے سے اور اور ہاں سی ایم میں فائنل کپڑھاتے ہیں میں کئی سال ہو گئے ہیں اور almost ہر اٹیمٹ میں دیکھو گے تو law کے اندر جتنے بھی بچے top کرتے ہیں وہ almost ہمارے ہی سیڈنٹ ہوتے ہیں سی ایم میں فائنل انڈسٹری کے اندر تو اسی کہانی سے شروعات کرتے ہوئے میں hope کرتا ہوں کہ اب جو بچے مرپس نئے آئیں گے ان کو بھی وہی ترقی اور وہی achievements ملیں گی جو آت تک پہلے والوں نے achieve کری ہیں میں اپنی طرف سے تمہارا ہنڈر پرسنٹ ساتھ دوں گا بس تمہیں امانداری سے محنت کرنی ہے میں جیسے جیسے محنت کروں گا تم ویسے ویسے کرتے جانا یہ جمعواری میری ہے کہ نمبر بہت اچھے آئیں گے ٹھیک ہے چلو start کرتے ہیں cma final law تو اگر میں آپ سے cma final law کے بارے میں بات کروں تو cma final law کے اندر جو آپ کے paper کا نام ہے وہ ہے corporate laws and compliances corporate laws and compliances یہ آپ کا paper number 13 ہے paper number 13 ہے group number 3 ہے group 3 تو جب آپ cma final کے paper دیتے ہو تو آپ کو سب سے پہلا paper جو دینا پڑتا ہے وہ آپ کو پتا ہوگا paper number 4 1 2 3 4 foundation کو بولتے ہیں 5 6 7 8 inter کا پہلا group تو اس کے 9 10 11 12 inter کا second group 13 سے لے کر final کا پہلا group start ہوتا ہے تو final کو جو پہلا group پہلا group 3 بولتے ہیں کہ group 1 group to inter کے group 3 final کا level ہو گیا اس کا paper number 13 ہے آپ کا اور اس کا نام کیا ہے corporate laws and compliance اگر میں آپ سے بات کروں اس کا content کیا ہے تو یہ آپ کا law ہے چار پارٹ میں divide ہے چار پارٹ کیا ہے پہلا ہے اس کے اندر company law وہ ہے 50 marks کا دوسرا ہے اس کے اندر corporate governance and ایک social environment والا chapter ہے social environment کر کے chapter ہے یہ دو chapter ہے یہ ملا کر آپ کا 15 marks کا 15 number پھر اس کے بعد ہے آپ کا insolvency and bankruptcy code 2016 bankruptcy code 2016 یہ ہے آپ 10 marks اور اس کے بعد آپ کے بچتے ہیں allied laws تو یہ ہیں آپ کے allied laws ہیں آپ کے 25 marks کے کتنے ہیں 25 marks کے تو یہ آپ کا course curriculum ہے کہ آپ کے course کے اندر یہ 100 marks اور میں ایک چھوٹا دو سی ایم میں فائنل میں سب سے بھاری paper جس کو بولتے سب سے زیادہ بچہ جس میں رہتا ہے وہ لائے 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 اس کا logic یہ نہیں ہے کہ پیپر ٹف ہیں اور تھوڑا سا بچہ نا کیا ہوتا ہے یہ سوچ کی بھئی میں سیل کر لوں گا کچھ بچے رسک لیتے نائنٹی ریم بچے کلاس لگاتی ہے کیونکہ ان کو پتا ہی نہیں سنبھلتا لیکن دس پرن بچے ایک کے دکھ ہوتے یا ایسے جو کہتے میں سیلف کر لوں اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں ایسا نہیں کہ سیلف کر رہے ہوتا پاس نہیں ہوگے کچھ بھی نہیں آج سے پہلے بیس تیس سال پہلے اگر میں بات کر بیس سال پہلے بات کریں تو پہلے سی ایس ایس سی ایس میں بنے وہ کلاس سوڑی لیتے تھے وہ تو ایسے سی پاس ہوتے تھے دیکھو کلاس لگانے کا لوجک کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ کلاس لگا کر ہی پاس ہوگی آپ سی سی پاس نہیں ہوگی کلاس لگا رہے ہیں دو ریزن ہوتے ایک دوسرا آپ چیزیں نہیں دیکھیں اندر پڑھا رہا تو سکھا جائے گا آپ سار جنگی سی سی سکتے سکتے پاس ہو جاؤ گے آپ رٹے مار لگے چیزیں سیکھ لگے لیکن جیسے میں اپنے ساب سے بات کرو تو جو بچے پڑھتے جانتے ہیں کمپنین کورپریشن پریکٹیکلی کیسے ہوتی میں منسٹری کی سائٹ سے جا کر دکھاتا ہو سیکھ جاؤ اس کے بعد کمپنی کو بند کرانا تو بند کرانے کا طریقہ یہاں سکھ سکھ جاتا ہے پلس اس کے علاوہ کمپنیاں بھی کئی طریقے کی ہوتی ہیں بینکنگ کمپنی بھی ہوتی تو اگر بینکنگ کمپنی کمپنی تو کمپنی لاؤ تو لگے ساتھ میں بینکنگ کے لاؤ لگیں گے انشورنس کے لاؤ بھی لگیں گے اگر انشورنس کمپنی ہے تو بچے کچھ یہاں پڑھائی جاتے ہیں کمپنی کو بند کیسے کرنا ہے تو بات کریں تو کمپنی لوگ بتا دی تو شروعات کمپنی لاؤ سی کریں گے اور اس طریقے سے آپ کا پیپر ڈیوائی رہا ہوں ٹیکنیکلی کیونکہ آپ کے پیپر کا نام ہے تو کمپنی کو فولو کرنا اس کو فولو کرنے کے لئے بتائی گئے لاؤ کورپر لاؤ شب سمجھ 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 دیکھو کمپنی کے پر جتنے بھی لاؤ لگ رہے ہیں دیکھو کمپنی پر لیبر لاؤ لگ رہے ایک کمپنی کے اوپر سیبی لاؤ لگ رہے ہیں ایک کمپنی کے پر کمپنی لاؤ بھی لگ رہ جب ہمیں سارے لاؤ کو جوڑ دیتے ہیں ایک کمپنی بھی جتنے بھی لاؤ لگ سب کو جوڑ دیتے ہیں تب ورڈ بنتا ہے کورپیٹ لاؤ لیکن سمجھ نے کون بناتا ہے کیسے بنتا بغیر بغیر پہلا میرا کوشن چھوٹا سا لاؤ کیا ہے لاؤ کیا ہوتا ہے جلدی بتاؤ سر سر میں نے سنائے کہ لوگ کہتے ہیں لاؤ مطلب قانون لاؤ قانون ہوتا نا اگر میں فیس ٹویس کلاس پڑھا رہا ہوتا اور بہت سار بچہ سے پوچھ رہا تو بیٹا لاؤ کیا تو بچے بولتے قانون یہ تو تم نے اس کا مطلب میرے کو انگلیش کی ہندی بتا دی لیکن تم نے سمجھایا نہیں کی لاؤ ہوتا کیا میں نے پوچھا لاؤ کیا تم بول دیا کانون پتہ کیا ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی عادت ہے ہمارے ساتھ ایک بہت غلط عادت ہے ہم کو کو پوچھتا ہے یہ چیز کیا ہے تو ہم لوگ اس کو یا تو اس کی ہندی بتا دیتے ہیں یا اس کے example سمجھا دیتے لیکن ہم کبھی بھی اس چیز کو explain نہیں کرتے جیسے میں example میں تم سے پوچھ لوں asset کیا ہے تو تم بولتے ہو land building is called asset میں پوچھتا liability کیا تو یہ بتاتے liability loan is called liability example دیکھے بولتے ہیں اس چیز کو سمجھا نہیں رہے ہو آپ اس کے example دے رہے ہو سمیلرلی جب میں نے پوچھا law کیا ہے تو law مطلب قانون یہ آپ نے سمجھا نہیں ہے اگر تم مان لوگ تم سے کسی انگریج نے پوچھ لیا کسی فارنر نے پوچھ لیا تو اس کو کیا بولو کہ قانون تو اس انگریج کو قانون سمجھانا بھی بھار بھاری پڑھ جائے گا ہندی میں پڑھ دیا گا ہے نا تو کوئی تم سے پوچھ لائے کی what is constitution تو تم بولو کہ سویدھان مگر ہے کیا constitution نہیں بتا تو آج میں بات کر رہا ہوں جب سنتے چلنا اب میں اتنے سار شابد چھیڑے ہیں پہلے میں بات کر لیتا ہوں اچھ جیسے میں بات کر ہی constitution تو ہم بولتے constitution کیا ہے سویدھان تو آپ ہندی بتا رہے اس کو سمجھا نہیں رہے مگر ایکشوال میں constitution کیا ہوتا ہے اگر تم سے کوئی ایکشوال میں پوچھے constitution کیا ہوتا ہے سار it is a fundamental document which shows path it is a fundamental document which shows path ایک fundamental document means fundamental means supreme supreme اس سے اوپر کچھ نہیں اچھا ہماری country میں کون سا law کیسے بنے گا کس طریقے سے بنائے جائے گا کون بنائے گا اور اس کے علاوہ کس سرکاری کرم چاری کا کیا رائٹ ہیں ہماری سرکار کی رائٹ ہیں وہ سب کہاں لکھے ہوئے ہیں constitution میں اور constitution آپ کو پتہ کس نے بنائے بنایا تھا بس بنایا بنایا تھا بس بنایا کنٹری سے adopt کیا گیا تھا آپ کو پتہ ہوگا اس time پہ جتنے بھی freedom fighters تھے تو ایک کو ملا کر ایک اسیمبلی سیٹ اپ کی گئی تھی تو ہمارے انڈیا میں کوئی law میکنگ باڈی اگر law بناتی تو law بنانے کی پاور کھا سے سویدھان سے آئیے تو تم سے کوئی بھی پوچھے what is constitution آگے سے تو سویدھان نہیں بولوگے تم کیا بولوگے it is a fundamental document which shows path ایک ایسا supreme document جو راستہ دکھاتا ہے کی country چلے کی کی چلے پر خوش نہیں تو کوئی law بن رہا ہے کون بن رہا ہے سب پاور اس ہی نہیں دی ہے تو اب پڑھیں گے law بھی کی ہوتا ہے constitution سمجھا ہے دوسرا میں نے بہنیفیت بہنیفیت نوٹ ریسی بہنیفیت نوٹ ریسی بہنیفیت نوٹ یٹ ریسی بہنیفیت کال اس اپنے خرچہ کر دیا لیکن اس کا بہنیفیت آبی تک ملا نہیں اپنے ایسی خریدہ آج اس کا بہنیفیت نیلے رہے اوور اپنی 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 ٹی وی خریدہ اس کا ایک دم سے بہنیفیت نیل رہا ملتا جائے گا کیونکہ بہنیفیت ملتا چلا جائے گا اچھا بچہ بولتا سر cash بھی asset ہے cash کے لئے خرچہ کر رہا ہے تمہیں محنت سے پیسہ کمائے وہ تمہارے اپنے اپنے expense ہے تمہارا time expense اپنے اپنے تم نے پیسہ کمائے cash کرا اور تم اگر cash کو آئیڈل چھوڑ دوگے cash کو آئیڈل چھوڑ دوگے تمہارے بیکار ہے لیکن اگر تم اس cash کو interest پر چڑھا دوگے تو بینیفیت ریسیو کروگے تو cash is also ایسے اچھا liability اگر بول liability کیا ہے تو sir liability کیا ہے liability اسی کا اُلٹا بینیفیت ریسیو ایکسپینس نوٹ این کٹ یہ میں تمہارا جنرل جنرل سینس میں سمجھا رہا ہوں ایک ایک سنس میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کی ایکشل میں ایک چیز ہوتی کیا ہے تم لوگ جو بات کرتے تو لینڈ بیلدنگ یہ ہمیں یہ نہیں example نہیں دینا ہمیں اس چیز کو سمجھانا ہے سمجھانا ہے تو liability کا ایسی کا اُلٹا benefit received expense not incur but expense not incur example تم نے loan لے لیا تو تم نے benefit receive کر لیا پیس پہلے ملے but expense not incur means اب اس کو دھرے دھرے کر چکانا ہے اسے دھرے دھرے کر چکانا ہے تو یہ اس طریقے سے اچھا اب میں بات کر رہا تھا law تو law کبھی تم سے کوئی پوچھے law کیا ہے تو law کا مطلب کیا ہے law کبھی بھی یہ نہیں بولوگے law کا مطلب قانون ہے اچھا law کیا ہوتا ہے اس کو سمجھانے سے پہلے میں انڈیا میں کچھ legal framework کی بات کرتا ہوں کہ law کون بناتا ہے اس کے بعد ہم سمجھیں کہ law کیا ہوتا ہے میں الٹا چلا رہا ہوں چلو اگر میں آپ کو بتاؤ ہوں تو ہمارا انڈیا legal سسٹم تین پارٹ میں ڈیوائیڈ بہت سارے لوگوں کو پوچھتا ہوں law کون بناتا ہے تو بچے بولتے سرکار بناتا بناتا بچے سرکار بناتا ہم بولتے ہے سرکار نے یہ کر دیا سرکار کو law واپس لے یہ کرے وہ کرے ایکشل میں کیا سرکار law واپس لے بھی پائے گی دیکھتے کہ انڈیا لیگل سسٹم کس طریقے سے چلتا ہے انڈیا لیگل سسٹم کی اگر میں بات کروں ہم اس کو ایسے بھی بولتے ہیں کہ سٹیٹ کے تین اورگنز ہیں آپ کو پتا ہوگئے انڈیا لیگل سسٹم یا سٹیٹ سٹیٹ بول اس کے تین اورگنز ہیں جہاں تک میرے کو یاد ہے یہ چیز آپ لوگ کہاں پڑھائی گئی ہوگی 9th یا 10th میں civics میں پڑھائی گئی ہوگی ہمارے انڈیا لیگل سسٹم اس کو سٹیٹ بولتے ہیں اس کے تین اورگنز کی تین سسٹم ایک ہے legislative ایک executives اور ایک judicial bodies legislative executives اور judicial bodies دیکھو legislative کا مطلب کیا ہوتا ہے law making law بنانا تو ان کا کام کیا ہوتا ہے law بنانا law making executives کا کام کیا ہوتا ہے جو law ان لوگوں نے بنایا اس law کو implement کروانے کا کام ان لوگوں کا ہوتا ہے تو ان کا کام ہے law کو implement کروانا implement کروانا اور judicial bodies کا کام کیا ہوتا ہے جو law implement کروانے ہیں اگر law کو لے کر کوئی بھی دکھت آتی اور کوئی کوئی کوٹ میں کیس جاتا ہے تو law کو judicial bodies کیا کرتی ہیں interpret کر کے law کو interpret کر کے judgment دے decisions پاس کرنا law کو interpret کر کے decisions پاس کرنا ٹھیک ہے جی تو basically Indian legal system کے تین organs legislative executive judicial bodies legislative کا کام law بنانا executives کا law implement کروانا اور judicial bodies کا کام law کو interpret کر کے decision دینا یہ ان تین bodies کے کام ہے اب اگر میں بات کرو تو ان میں کون کون آتا ہے دیکھو ہمارے India میں law making bodies میں mainly 2 bodies آتی ہیں ایک آتی ہے parliament اور ایک آتی ہے state legislature state legislature بول لو یا اس کو اگر میں آپ سے بات کرو state legislature بھی بول سکتے ہیں یا اس کو state legislative assembly بھی بول سکتے ہیں ست legislative assembly بھی بول سکتے ہیں سنا ہوگا کبھی نام تم نے تو mainly یہ دو bodies ہیں ایک ہے parliament دوسرا state legislative assembly parliament کا کام ہے اور state legislative assembly کا کام ہے جب میں بات کرتا ہوں اس کے اوپر legislature کا مطلب بھی اپنے آپ میں law maker ہوتا legislature کا مطلب کیا ہوتا law maker law بنانے والے تو india میں law making body mainly دو ہیں دونوں میں کیا فرق ہے میں بتاؤ ہوں گا سنتے چلو ایک parliament state legislature پہلے ہم اسی کے بارے بات کرتا پھر آگے بڑھیں گے پہلے ہم یہاں لکھ دیتے parliament state legislature کرتے ہیں state to state vary کرتے ہیں اس state کا law الگ دوسری state کا law الگ ہماری state کا law الگ دوسری state law الگ تو ایسے law state legislature بناتی ہے اور جو law پورے india پہ لگتے وہ کون بناتی ہے parliament بناتی ہے اچھا example لے کے بات کرتے ہیں جو آپ companies act پڑھتے ہو companies act 2013 پڑھ رہے ہو companies act ہو گیا 2013 ہے نا یا اس کے علاوہ میں بات کروں تو income tax act ہو گیا 1961 ہے اچھا اس کے علاوہ میں بات کروں تو company act ہو گیا income tax act ہو گیا بڑے ثارے law ایر فیما ہو گیا بہت سارے لو ہیں یہ وہ law ہے جو پورے انڈیا پہ لگ رہے ہے مطلب یہ ہر state کے الگ نہیں ہے یہ پورے انڈیا کے لئے uniform ہے میں موٹر ویکل سیک اچھا موٹر ویکل سیک ہر state کا الگ ہے اس کا logic ہے سمجھو اچھا ایک بہا پتا مرے کو کیا ہر جگہ کے state law traffic law same ہیں یا الگ لگ ہیں دلی میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ روڈ پہ بائیک چلا رہے ہو تو آپ آگے بائیک پہننے پیچھے والے پہننے سمیللی اگر آپ روڈ پہ چلا رہے ہو تو جس نے گاڑی چلا رہا ہے اس کو برابر والے کو سیٹ بیل لگانی ہے لیکن بہت ساری state ایسی ہیں جہاں پہ جس کے اندر بائیک چلا رہا تو آگے والے کو ہیلمٹ پہننے بہت ساری state ایسی بھی ہے جہاں پہ کوئی بند گاڑی چلا رہا تو جو چلا رہا اس کو سیٹ بیل لگانی برابر والے کو نہیں لگانی اس کا مطلب یہ اپنے motor vehicle sect ہے تو اپنے according بنائے جاتا ہے اور ہر state کا motor vehicle لگے ڈلی کا لگے پنجاب کا لگے تو یہ state to state vary کرتے ہے ایسے law کون بناتی ہے state legislature بناتی ہے ایسے 2 لے لنوں تو ویٹ اچھا بچہ بچہ ویٹ تو عبالیش ہوگیا جی اگیا پیٹرول وغیرہ پر آج بھی لگتا پیٹرول پیٹرول تکریہ سوڈی 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 اگر چکیز ویٹ اگر ویٹ سوڈی بیٹ بھی بہت اگر کچھ سوڈی جندا ہے پیٹرول وغیرہ پیر بیور ہم تو یہ بھی state to state vری کرتا ہر state کا اپنا law ہے تو ایسے جو law ہیں جو state to state vary کرتے ہیں انہیں کون بناتی ہے state legislature بناتی ہے کیسے بناتے ہیں ان کے بھی houses ہوتے ہیں parliament کے دو house ہوتے ہیں state legislature کے بھی دو house ہوتے ہیں ویدان سبہ ویدان پریشت اس کے بارے میں بات کروں گا آگے تو بیٹا اب سیدھی سی بات یہ ہے میں نے تمہیں سمجھا دیا کہ پہلی بات تو سب سے پہلا کام تو کیا کہ ہمارے انڈیا میں law بناتی کون ہے law making bodies law making body کون ہے parliament اور state legislature اب ہاتھ بات کرتے ہیں law کو implement کون کرواتی ہے تو law کو implement کرواتی ہے executives اس میں کون آتا ہے اس میں آتی ہے government مطلب central government ہو گئی central government ہو گئی state government ہو گئی ہے نا اچھا government departments ہو گئے government departments ہو گئے department میں دلی پولیس وغیرا ہو گیا دھیانتے سنتے چلو ہے نا ministries ہو گئی ministry of finance ministry of corporate affairs etc یہ سب اس میں آتے ہیں اس کا مطلب parliament law بناتی نہیں ہے parliament law چلاتی ہے آہ sorry government law بناتی نہیں ہے government law چلاتی ہے ان کا کام کیا ہے law کو implement کروانا execute کروانا execute بنا execute execute means perform کرنا implement کروانا تو ان کا کام ہے اچھا ایک باتاو parliament نے law بنایا parliament نے مال لو company act بنایا تو اس کو implement کیسے کرنا ہے وہ بتاتی ہے central government ہے نا اس کا مطلب parliament law بنا رہی ہے اس کو implement کیسے کروانا ہے کب سے effective جیسے آج کوئی law بنا تو وہ effective کب سے ہوگا کیسے کیسے follow کرنا ہے وہ سب central government بتائے گی اچھا اس لئے یہیں پہ لکھ بھی لو جو parliament law بناتی ہے جو parliament law بناتی ہے parliament کے laws کو implement parliament کے جو law ہوتے ہیں انہیں implement central government کراتی ہے cg short میں لگنا cg اور جو state legislature کے law ہوتے ہیں ان کو implement state government کراتی ہے اس کا مطلب state government central government law چلا رہی ہم parliament نے law بنا کر چھوڑ دیا اب اگر کب سے ہوگا کس طریقے سے ہوگا وہ سب کون بتاتی ہے سرکار بتاتی ہے اچھا تو اس لئے نا بہت سارے لوگ میرے کو بولتے ہیں سر ایک بات بتاؤ پار لیمنٹ میں بھی سرکار کے لوگ بیٹھے ہیں ایک چیز سمجھو جب میں بول رہا سرکار 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 چلتے ہیں تو سرکار ہے جب میں گورنمنٹ بولو گورنمنٹ جی ٹی بی ہے جو جو جی ٹی سرکار ہے وہ بھی اور اپوزیشن کے لوگ بھی کہ اچھا پارلیمنٹ میں کہہ خالی بی جے بی والے بیٹھتے ہیں کانگریس والے بھی ہوتے ہیں کانگریس والے بھی ہوتے ہیں وہاں تو اپوزیشن کی پارٹی بھی ہوتی ہیں دونوں ہوتی ہیں اس کا مطلب جب لیکن جب اسے ایمپلیمنٹ کروانے کی باری آئے گی تو ایمپلیمنٹ کرواتے وقت خالی سرکار ایمپلیمنٹ کروائے گی مطلب جو رننگ کی سرکار ہوگی وہ ایمپلیمنٹ کروائے گی اس کو دوسری سرکار ایمپلیمنٹ نہیں کروائے گی لیکن بناتے وقت دونوں ہوں گے نا کیونکہ بہت سارا لوگ میتھ لیلتے ہیں پارلیمنٹ اور گورنمنٹ ایک ہی تو ہے نئی پارلیمنٹ میں opposition بھی ہوتی ہے پارلیمنٹ میں سرکار جو جیتی ہوئی ہے وہ بھی ہوتی ہے اور opposition بھی ہوتی ہے لیکن جو implement کرواتی ہے وہ سرکار کرواتی ہے جو جیتی ہوئی سرکار ہے تو دونوں میں فرق ہے تو لیتے کہ ہم نے سمجھنے والی چیز کیا ہے کہ پارلیمنٹ نے لوگ بنایا بٹھے ہیں اس کو implement کس نے کرویا ہے کس نے کرویا ہے اس میں جب نے بولا گورنمنٹ اس میں آتے ہیں اچھا اس کا مطلب جو traffic police ھو گیا ڈلی police ھو گیا traffic police ھو گیا ھو گیا یہ ہیں normal police ھو گیا یہ سب کیا ہے یہ departments ہیں اٹس ایکٹر ہیں سب کیا ہے government departments ہیں اچھا ایک باتو traffic police ھوالے نے آپ کا دیکھو law بنائیہ state legislature جتی ہے تو ٹریک پولیس والا جب اپنے رد لیڈ جمپ کری rational zurück جم کری تھی تو مجھے لوجیکلی ایک بات بتاؤ اگر ٹرافک پولیس کے چلانکر آپ نے ریڈلیٹ جم کری تھی تو سوچنے والی چیز یہ ہے کہ اس نے لاؤ بنایا تھا کیا لاؤ اس نے نہیں بنایا تھا وہ تو بنے بنائے لاؤ کو ایمپلیمنٹ کروا کر آپ کا چلان کارٹ رہا ہے لاؤ تو سٹیٹ لیجیسٹریٹر بنا چکی ہے میں نے بتایا نا ہر دیکھو موڈر بھی کل سیک ٹرافک پولیس نے نہیں بنایا وہ تو سٹیٹ لیجیسٹریٹر نے بنایا ہے لیکن اس کے فالو کر کے ایمپلیمنٹ کروا کر چلان کن کارٹ رہا ہے آپ کا ٹرافک پولیس والا تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اچھا اب میں تمہیں ایک بات سمجھ آئے گی اب تمہارے کو میری بات گھج جائے گی دماغ میں ہم لوگ نے انڈیا میں کچھ بھی غلط ہوتا ہے کوئی بھی غلط لاؤ بنتا ہے تو ہم لوگ پتہ کیا کرتے ہم سرکار کو بولتے سرکار نے یہ کر دیا سرکار نے وہ کر دیا لاؤ بنا دیا اچھا اکشوں میں کیا ہوتا ہے جوurar نے کیوں ٹرافک شرکار نے چھلان law соں左کر ہو گئے کیا کرتے ہو گا ایک خور آئے میں کوچھی گا کرتے ہو گا time کی بنوڈ جیسٹر رہت لیکن ایک خورت نہیں بنایا ہے کے ستڈے لیجیسٹریٹر میں بنایا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ مجھے کونو بیٹھےwidران آپ کا چلان کار رہا ہے آپ اس پولیس والے کو گالی دیتے دیتے گھر میں آو گے کہ اس سالے نے میرا چلان کار دیا کیونکہ آپ کو دکھ وہ ہو رہا ہے لیکن ایکشل میں وہ law اس نے نہیں بنایا وہ تو سا implement کروا رہا تھا بنانے والا کام یہ تھا similarly similarly اچھا ایک بھار بتاؤ similarly اگر کوئی parliament نے law بنایا اور وہ law غلط ہے اچھا اس کو implement کون کرواتی ہے سرکار کرواتی ہے اب سب سرکار implement کروا دی کہ اس date سے لاغو ہوگا یہ والا law تو وہ بنایا سرکار نے نہیں تھا بنایا کس نے تھا پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ نے تو دونوں پارٹیاں بیٹی بھی تھی opposition کی پارٹی بھی تھی لیکن گالی کون کھاتی ہے leading سرکار کھاتی ہے کہ سالی سرکار چور ہے غلط سرکار آئی ہے ہم بول دیتے ہیں نا کبھی بار کہ غلط سرکار آئی ہے غلط law بنا دیا لوگوں کو پرشان کر کے رکھا ہے لیکن actual میں سچا ہی تو یہ ہے کہ سرکار نے تو law بنایا یا نہیں اور جس طرح انہوں نے law بنایا اچھا اور آپ کو بڑھکاتے کون ہے opposition party کے لوگ مان لوگ اگر bjp نے غلط law بنایا ہے تو آپ کو congress والے بڑھکائیں گے اور congress والے کا غلط law ہے تو bjp والے بڑھکائیں گے لیکن سوچنے پر چیز ہے پارلیمنٹ دونوں بیٹھے تھے پارلیمنٹ دونوں بیٹھے تھے ہاں وہ الگ بات ہے کہ جب اس کو implement دیکھو پارلیمنٹ میں کانگرس والے بھی ہوں گے bjp والے بھی ہوں گے لیکن جب implement کرنے کی باری آئے گی تو وہ leading سرکار کراتی تو وہ مان لوگ اگر bjp leading سرکار پر چل رہی ہے تو bjp کروائے گی تو گالیاں کون کھائے گی اگر اس law میں کوئی بھی کمی ہوگی تو گالیاں کون کھائے گی bjp کھائے گی similarly اگر مان لوگ congress leading سرکار آ رہا ہے اور اس time پہ opposition parliament میں دونوں بیٹھے تھے اب وہ law بن گیا اب اسے congress implement کروائے گی اور اس law میں کوئی کمی ہوگی تو congress گالی کھائے گی لے دیکھے سمجھنے والی چیز یہ ہے کہ جو دکھتا ہے وہ گالی کھاتا ہے اس کا سیدھی سی بھاشا میں بات یہ ہے کہ law بناتی کون ہے parliamentや state legislation لیکن ان کو implement کون کرواتے ہیں executive تو آج کے بعد تم سے کوئی پوچھے کہ سرکار law بناتی ہے سرکار law بناتی نہیں ہے سرکار law چلواتی آگے سے لوگوں کا مو بند کرا دو وہ executives ہیں وہ law بناتے نہیں ہیں وہ law کو implement کرواتے ہیں law بنانے کا کام کس کا ہے سرکار کا سرکار کا parlement atau state legislation implement کروانے کا کام کس کا ہے یہ executives کا اب آتی ہیں judicial bodies تو judicial bodies میں کون آتے ہیں courts ہے نا supreme court high courts سب سے اوپر آپ کا بتا پورے انڈیا میں ایک ہی supreme court ہوتا ہے اس کے نیچے high courts ہوتے ہیں اس کے نیچے district courts ہوتے ہیں اچھا district courts ہوتے ہیں اور parallel پہ session courts بھی ہوتے ہیں session courts session courts district court کے اندر civil cases جاتے ہیں اور session courts میں criminal cases جاتے ہیں اب یہ civil cases کیا ہوتے ہیں criminal cases کیا ہوتے ہیں بھی آگے بتاؤں گا بچہ تمہیں اتنا سمجھاتا ہوگا civil cases ملک چھوٹے موٹے case ملکہ in the sense کی جس میں کوئی بہت خطرے والی چیز نہیں ہے criminal case means جس اگزامپل آپ نے کسی کا مرڈر کرا تو وہ criminal case ہے مالو آپ کا آپ نے کسی normal contract کرا تھا commercial insan والے نے contract توڑ دیا تو وہ civil case ہے آپ نے کسی شرٹ سمگوائی تھی اس نے شرٹ سپلائی نہیں کری تو وہ civil case ہوگا breach of contract وہ criminal case نہیں ہوگا لیکن آپ نے کسی کا murder کر دیا آپ نے کسی کا rape کر دیا آپ نے کسی کے پر attack کرا تو وہ criminal case ہوگا تو اگر criminal case ہوگا تو session court میں جائے گا normal civil case ہوگا تو وہ district court میں جائے گا دونوں parallel level پہ ہوتے ہیں آپ جسے دللی میں کڑکڑوما court ہے تو کڑکڑوما court ہے یا دللی کے انتر تیز ہیاری court ہے تو اس تیز ہیاری court جو district court ہے اسی کے انتر کئی روم ہے جو session court کے انتر کئی روم ہے ایسے آپ کو پتا ہے جو تم پچھروں میں دیکھتے ہو کہ ایک بڑا سا court ہے کڑکڑا بنا ہوا ہے دو طرف دونوں لوگ آئے تے سامنے جج بیٹھا ہوتا ہے ایسا real life میں court نہیں ہوتا مطلب ہوتا ہے کڑکڑا بنا ہوتا ہے دو طرف لوگ ہوتے ہیں لیکن اس میں کیا ہوتا ہے جیسے آپ باہر سے building دیکھ رہا وہ اتنا بڑا court نہیں ہوتا ایک court کے انتر اگر 200 room ہے مالنے لوگ جیسے ہم دللی کے انتر اگر بات کرو اس اتنا بڑے court میں 200 room ہے تو آپ سمجھو کہ وہ 200 room 200 court ہے اگر اس میں 200 room ہے تو وہ 200 court ہے ہر room میں جج ہے جو اپنے اپنے matter دیکھ رہا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے اسی میں کچھ courts اسی تیسی آری court کے اندر کچھ district courts اور کچھ session court ہے کچھ judge is criminal case دیکھ رہے ہیں کچھ civil دیکھ رہے ہیں جو criminal دیکھ رہے ہیں وقت سیشن court ہوگا ہے جو civil دیکھ رہے ہیں district court ہوگا ہے اگر آپ ان سے satisfied نہیں ہو تو appeal کا ہوتی ہے High court میں اگر آپ again satisfied نہیں ہو appeal کا ہوتی ہے Supreme Court میں سپریم کورٹ پوری انڈیا کا ایک ہوتا ہے ہائی کورٹ ہر سٹیٹ کا ایک ہوتا ہے اور ڈسٹی کورٹ سیشن کورٹ ہر سٹیٹ میں جنرلی سٹیٹ وائز ہوتے ہیں کسی کی سٹیٹ میں پانچ ہوتے ہیں کسی میں چھے کسی میں ساتھ کس طریقی کورٹ ہوتے ہیں اچھا تو یہ بات ہوگی تو اس کے لئے یہ ان کا کام کیا ہے جو لاؤ بنا ہے اگر مال لو کسی نے کچھ غلط کرا مال لو کسی کے لئے ریپ کا کیس ہے تو ریپ سے ریلیٹیڈ لاؤ کس نے بنایا ہوگا پارلیمنٹ نے ہے نا اس کو ایکزیکیوٹ کون کرواری ہوگی گورنمنٹ اس لاؤ کے بیس پہ تو پولیس والا ریسٹ کر کے لائے ہوگا تو ایکزیکیوٹ کس نے کرویا گورنمنٹ نے لیکن اب اس کے بیس پہ ججمنٹ کون دے گا کورٹ دے گا تو تینوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں اس کا مال لو کسی نے مردر کرا تو مردر کے پر کون سا لاؤ لگے گا وہ ہم یہاں سے دیکھیں گے پارلیمنٹ نے بنایا اچھا اب اس بند نے مردر کر اس کو ارسٹ کرنا تو ارسٹ کون کرے گی گورنمنٹ پولیس کرے گی تو وہ کون ہے ایکزیکیوٹیوٹیو وہ اس لاؤ کے بیس پہ اسے ارسٹ کر رہی ہے اور ایک بر جب اسے ارسٹ کر کے وہ کہا لیکنی دے گا اب کوٹ کیا کرے گا اسی لاؤ کو پڑھ کے کیا دے گا ججمنٹ دے گا تو اس طریقے سے کام چلتا ہے تو سارے ساتھ 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 لوگ کام کرتے ہیں تو آج کے تم سے بولے گی سرکار لاو بناتی ہے بیٹا سرکار لاو نہیں بناتی ہے سرکار لاو چلاتی ہے بنانے والی باڈی یہ دو ہے اور ایک جوڈیشنل باڈیز ہو گئی ایک ایگزیکٹیوز ہو گئی ہے نا اب میں تمہاروں کو یہ پتہ لگیا ہے کہ کون سے لاو ہے کون امپلیمنٹ اور جو پارلیمنٹ لاو بناتی ہے اس کو امپلیمنٹ کروانے کا کام کس کا ہے سنٹر گورمنٹ کا جو امپلیمنٹ کروانے کا کام کرتے ہیں سٹر گورمنٹ hè اب میں منادق کروں گا کہ پارلیمنٹ لاو بناتی کیسے اور اسٹرれた لاو کیسے بناتی ہے پھر ام بات کریں گے لاو ہوتا کیا اب میں بنانے کی بات کر رہا ہوں پہلے میں نے لیگل سسٹم سبجھا دیا اب رہے دیکھیں کہ پارلیمنٹ لاو کیسے بناتی ہے سٹریل جلسل کے لمر بناتی ہے پھر ہم لیگل سسٹم کی بارے پھر ہم لاو کیا ہوتا ہے تب بڑھیں گے ابھی تک میں تمہیں یہ سمجھا لاؤ ہوتا کیا ہے میں تمہیں یہ بنا دیا ہے کہ لاؤ بناتا کون ہے اور اب میں بات کروں کہ کیسے بنتا ہے اور اب اس کے بعد بات کریں گے لاؤ ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے اب سمجھاتا ہوں تمہارے کو تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس پارلیمنٹ کیسے لاؤ بناتی ہے اور سٹیٹ لیجسٹیچر کیسے لاؤ بناتی ہے دیکھو آپ کو پتہ ہے پہلے ہم پارلیمنٹ کے لاؤ کی بات کرتے ہیں پارلیمنٹ کا لاؤ بنانے کا پروسیس کیسا ہوتا ہے لاؤ میکنگ پروسیس پھر ہم بات کریں گے سٹیٹ لیجس لیچر کا لاؤ میکنگ پروسیس کیسا ہوتا ہے پروسیس کیسا ہوتا ہے دیکھو اگر میں آپ سے بات کروں پارلیمنٹ کے لاؤ میکنگ پروسیس میں تو کوئی بھی ایکٹ دیکھو آپ نے سنا ہوگا نیسے کمپنی ایکٹ ہے میں نے تم بتایا کہ پارلیمنٹ کے لاؤ میں کمپنی ایکٹ آرہا ہے انکم ٹیکس ایکٹ آرہا ہے بڑا سارے لاؤ آرہے ہیں جو بھی پورے انڈیا پر لگتے ہیں وہ پارلیمنٹ کے بنائے لاؤ ہیں اور ایکٹ کا مطلب بھی اپنے آپ میں لاؤ ہوتا ہے تو محلہ کی ایکٹ اپنے آپ میں کمپلیٹ لاؤ نہیں ہوتا ایکٹ کے ساتھ رولز سرکولرز نوٹیفکیشن سب جوڑ دو گے تب کمپلیٹ لاؤ بنتا ہے وہ رولز سرکولر کیا ہوتا ہے سب آگے بات کریں گے پہلے ہم بات کر رہے ہیں ایکٹ کی مین ایکٹ ہی ہوتا ہے تو ایکٹ بنتا کیسے ہم اس کے بارے بات کرنے جا رہا ہوں دیکھو کوئی بھی ایکٹ ایکٹ بننے سے پہلے جسے ہم بات کر رہے ہیں کمپنی ایک دوڑ تیرہ تو کوئی بھی ایکٹ ایکٹ بننے سے پہلے بل ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بل بل کا مطلب ہوتا ہے ڈرافٹ لاؤ بل کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈرافٹ لاؤ کہ ایک ڈرافٹ لاؤ کا ready کیا جاتا ہے ایک لاؤ بنایا جاتا ہے ڈرافٹ میں ڈرافٹ میں ready کیا جاتا ہے کہ پہلے اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا کمیاں کیا جاتا ہے ایک ڈرافٹ لور ایڈی کیا جاتا ہے اس بل کو اس بل کو بوت دا ہاؤسیز آف پارلیمنٹ سے پاس کرائے جاتا ہے اس بل کو اس بل کو بوت دا ہاؤسیز آف پارلیمنٹ سے پاس کرائے جاتا ہے پارلیمنٹ سے پاس کرائے جاتا ہے اور وہ بوت دا ہاؤسیز آف پارلیمنٹ کون کون سے ہیں لوگ سبح اور راجے سبح لوگ سبح اور راجے سبح آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا تو ایک بار وہ بھی لوگ سبہ سے پاس ہو گیا then لاجے سبہ سے پاس کرائے جائے گا ایک بار وہ بھی لاجے سبہ سے بھی پاس ہو گیا then اس کے بعد President of India اپنی Ascent دیں گے President of India کیا دیں گے اپنی Ascent دیں گے اس بل کے اوپر Ascent کا مطلب ہوتا ہے Consent سہمتی Sign کرنا Ascent کا مطلب کیا ہوتا ہے Consent سہمتی Sign کرنا اس کے بعد then that bill becomes act then that bill becomes act اس کے بعد وہ bill کیا بن جاتا ہے act بن جاتا ہے تو اس کا لاب بات ختم ہو گئی جی بات ختم ہو گئی کوئی بھی act act بننے سے پہلے bill ہوتا ہے bill کا مطلب ہوتا ہے draft law then اس bill کو بہت داؤسرا پارلیمنٹ سے پاس کرائے جاتا that is لوگ سبہ بند راجے سبہ ایک بار وہ bill لوگ سبہ سے پاس ہوگے then راجے سبہ سے پاس کرائے جائے گا راجے سبہ سے ہی پاس ہوگے then President اس کے پرنیو sign کر دیں گے اس کے بعد وہ bill act بن جائے گا اس کے بعد وہ bill کیا بن جائے گا act اور جیسے وہ act بن گیا مطلب وہ law ready ہو گیا law کیا ہو گیا ready اب ایک کوشن سر law بند ہو گیا law بند ہو گیا اب کوشن یہ ہے کہ سر یہ effective کب سے ہوگا اچھے ایک بار بتاؤ میں نے آج دیا law بنایا مالو GST آیا کیا وہ سیم ڈے سے اپلی کے بار ہو جائے گا یہ لوگوں کو تھوڑا ٹائم دیا جاتا ہوگا فالو کرنے کے لیے یہ جزم بنایا ہے سیم ڈے ریڈی ہو جاتا ہوگا نہیں ٹائم دیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ instantly ready ہو سکتا ہے اور instantly apply کیے جاتا ہے تو instantly apply ہوتا ہے otherwise تھوڑا ٹائم دیا جاتا ہے جیسے پتا ہے کیا ہوتا ہے میں بتاتا ہوں practically کیسے ہوتا ہے جب بھی کوئی law بندتا ہے تو اس کو Official Gazette of India میں publish کے جاتا ہے اسے کہاں publish کے جاتا ہے Official Gazette of India میں publish کے جاتا ہے اب یہ Official Gazette of India کیا ہے ایک بھارت سرکار کی ایک website ہے egazette.nic.in بھارت سرکار کی website ہے egazette.nic.in جو بھی نیا law بندتا ہے اس کو اس website پر upload کیے جاتا ہے جو بھی نیا law بندتا ہے اس website پر upload کیے جاتا ہے تو ہم جیسے وہ اس website پر upload ہوتا ہے ہم اسے بولتے ہیں کہ اسے Official Gazette میں publish کر دیا گیا میں تمہیں website دکھا بھی دیتا ہوں کیسی یہ لو دیکھو اگرزت dot n i z dot n dot n i z 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 dot اگر یہ اوپر نیچے کیوں نہیں ہو رہا ہے ویب سائٹ کیوں اٹھا کری ہے ان کی اور کچھ ہو رہا ہے ویسے سکرین اوکی ہے ان کی ویب سائٹ ہی نہیں چل رہی کیا ہو گیا ویب سائٹ کیوں چل رہی ان کی یہ پتہ نہیں کون سا پرموشن کر رہے ہیں مین ویب سائٹ کھلنی رہی ان کی جو مین ویب سائٹ ہے یہ تو جادی کا انہوں نے کچھ ہو کر رکھا ہے ویب سائٹ اوپر نیچے نہیں ہو رہا وہ پیج ہی نہیں اوپر نیچے ہو رہا جو میں تمہیں دکھانا چاہ رہا تھا تو یہ ویب سائٹ ہے ویسے ویسے کوئی بھی نہیں آلاؤ بنتا تھا اس ویب سائٹ پہ آکے اپلوڈ ہوتا ہے وہ ویب سائٹ ہی نہیں اپلوڈ ہو رہی ہے اگر یہاں دیکھیں تو شاید دیکھ جائے پتہ نہیں کچھ اور دکھا رہا ہے نہیں اسی ویب سائٹ پہ آتا ہے مین یہاں تو آپ یہاں تو آپ ڈیٹ کے بارے ڈیٹ وائز سرچ کرو گے اگر ڈیٹ وائز اگر آپ کو ڈیٹ پتہ ہے تو مگر ڈیریکٹ لی اگر آپ کو کوئی بھی نہیں ایلاؤ بنا ہے اور وہ کب آیا کب نہیں آیا تو وہ ایدھر سے پتہ لگے گا یہ تو ایدھر نام سکپ کو آپشن بین دکھا رہا اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کہ وہ آ نہیں رہا کیا ریزن ہے میرے کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ویب سائٹ کھول کیوں نہیں رہی آج یہ دیکھو جب میں جا رہا ہوں تو یہاں کھول دیتا ہے اتنی پرموشن اتنی کس بات کی پتہ نہیں چلو ملب لیتے کہ مگر میں ایسے بتا رہا اس ویب سائٹ پہ جو بھی نیا لاؤ بنتا وہ اس ویب سائٹ پہ آتا ہے تو اب ہوتا کیا ہے پر ادھیان سے سننا پروسیس کو کہ کوئی بھی جب نیا لاؤ بنتا اس ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیا جاتا ہے اور اپلوڈ کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے سنتے چلنا مال لو کوئی لاؤ مال لو کسی لاؤ کو کسی بھی لاؤ کو پریزیڈنٹ نے اسینٹ دیئے پریزیڈنٹ نے اسینٹ دیئے مال لیتے ہیں کسی لاؤ کو اے تیس نو دو ہزار اکیس کو مال لو کسی لاؤ کو پریزیڈنٹ نے اسینٹ دیئے تیس نو دو ہزار اکیس کو اور مال لو اسے سیم ڈے پبلش بھی کر دیا گیا گزٹ میں سیم ڈے پبلش بھی کر دیا گیا اوفیشل گزٹ کے اندر پبلش کر دیا گیا اوفیشل گزٹ میں مان لیتے ہیں کہ اسے سیم ڈے پبلش بھی کر دیا گیا اوفیشل گزٹ میں اب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم پبلش کرتے ہیں تو پبلش کرنے کے بعد نے ایک دیٹ بتائی جاتی ہے کہ یہ لاؤ اس ڈیٹ سے ایفیکٹیو ہوگا اگر کوئی ڈیٹ بتائی ہے تو اس ڈیٹ سے ایفیکٹیو ہوگا اگر کوئی ڈیٹ نہیں بتائی تو جس دن publish کیا گیا تو اسی ڈیٹ سے ایفیکٹیو ہوگا جیسے مان لیتے ہیں مان لو ہم نے یہ publish کیا 39 اور 21 کو لیکن ہم نے اس کے اندرے ایک ڈیٹ بتائی ہے یہ law 1-1-2-0-2 اگر ہم نے کچھ ایسا بتایا ہے تو تو وہ law اس ڈیٹ سے ایفیکٹیو ہوگا اگر کوئی ڈیٹ نہیں بتائی گئی ہے تو جس دن وہ publish کیا گیا تھا اسی ڈیٹ سے ایفیکٹیو ہوگا تو جا لوگ پڑا پڑا لوگ کیسے بنتا ہے کوئی بھی law بننے سے پہلے بھیل ہوگا اس کو بہت داؤسر پارلیمنٹ سے پاس کرائے جائے گا لوگ سبھ راجے سبھا اس کے بعد وہ law بھی تک ایفیکٹیو نہیں ہوگا ابھی اسے official gazette of india publish کیا جائے گا اور publish کرنے کے بعد اس کے اندرے ایک ڈیٹ بتائی جائے گی کہ یہ law is ڈیٹ سے ایفیکٹیو ہوگا اگر کوئی ڈیٹ بتائی ہے جس دن publish کیا گیا تھا اسی ڈیٹ سے ایفیکٹیو ہوگا اچھا ایک کوشن آتا ہے بچے کے دماغ میں میں نے تو بتایا کہ official gazette of india میں ہوگا اسے official gazette of india کیا ہے جیسے just like school میں notice board ہوتا تھا اس کا کام کیا ہوتا تھا کہ کل کو اگر کوئی چھٹی ہے یا کوئی بھی announcement school والوں کو کرنے ہے تو وہ اس notice board پہ publish کر دیتے اور پورے school کو inform ہو جاتا تھا جو وہ notice board پہ چیز آتی تھی کہ کل tomorrow is your holiday یا کچھ بھی ہے پھر جوانہ بدل گیا دیرے دیرے آج کل تو وٹس اپ سے یا نورمل میسج آ جاتے ہیں بچوں کے فون پہ بچوں کے پیرنٹس کے فون پہ سکول میں کوئی بھی upcoming event ہونے والا ہوتا ہے لیکن پہلے ایسا کیا ہوتا تھا سارا خیل notice boards ہوتا تھا notice boards پہ جو بھی announcement publish کرتے تھے پورے school میں inform ہو جاتے تھے similarly اگر کوئی نیا law بنا ہے تو اس نئے law کو پورے گاؤں پورے دیشے ھیا اللعہ ہے اچھا آپ کو پتہ ہے official gadget of India کو ہندی میں بولتے ہیں بھارت کا راج پتر ہندی میں کیا بولتے ہیں بھارت کا راج پتر تو اس کو بھارت کا راج پتر کیوں بولتے ہیں میں اس کا logic بتاتا ہوں اس کا logic بتاتا ہوں آپ کو پتہ ہے کیا ہے پرآنے جمعانے میں راجہ کے جو سیوک ہوتے ہیں ملہب ہوتا کہ راجہ جو بھی لاؤ بناتا تھا راجہ جو بھی نیا لاؤ بناتا تھا اپنے ایریا کے لئے تو اس لاؤ کو پورے گاؤں میں ڈسٹیبیوٹ کرایا جاتا تھا اس ٹیم پہ انٹرنیٹ وغیرہ تو ہوتا نہیں تھا تو اس لاؤ کو پورے گاؤں میں ڈسٹیبیوٹ کرایا جاتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا کہ راجہ کا راجپتر آ گیا کیا کہا جاتا تھا کہ راجہ کا راجپتر آ گیا اچھا آج کی جیٹ میں راجہ کون ہے گورنمنٹ اف انڈیا پارلیمنٹ وغیرہ یہ لوگ جو لاؤ بنا رہے ہیں اچھا ان کو بھی چنہ کس نے اچھا سرکار کو بھی چنہ تھی کون ہے پرجا اچھا جب ایک بار لاؤ بنتا ہے تو اس ٹائم جب پورے گاؤں اس ٹائم انٹرنیٹ تو ہوتا ہے پورے گاؤں میں جب ڈسٹیبیوٹ کراتے تھے لاؤ کو تو کیا بولتے راجہ راجپت راجہ آج کی جیٹ میں پورا کنٹرول گورنمنٹ کے آت میں ہے تو اب جب لاؤ بنتا تو ہم اسے بولتے ہیں بھارت کا راجپتر آ گیا تو اس ٹائم جو راجہ تھا وہ آج بھارت ہے اور وہ ہی اس کو بھارت کو سرکار کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں پارلیمنٹ وغیرہ کو اور اب یہ لاؤ بناتی ہیں تو ہم یہ بولتے ہیں کہ بھارت کا راجپتر آ گیا تو اس سنس میں اس کو بولتے ہیں اور پرانے جمعانے میں جب لاؤ آتے تھے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ اینیملز کی سکن کاٹ کر لکھے جاتے تھے پتھر پر لکھے جاتے تھے اس لئے کچھ لوگ تم میں دیکھو گا نا ڈائلوگ مارتے ہیں میری جمعان پتھر کی لکیر ہے وہ اس لئے مارتے ہیں کہ پرانے جمعانے میں جب لاؤ ایک بار پتھر پر لکھ دیا تھا اس کے مٹایا نہیں جاتا تھا تو انہی چیزوں سے اٹھا اٹھا کر انہوں نے نام بدلے ہیں اور یہ ایسے کر رہا ہے تو اب آپ کو سمجھ آگئے کہ پارلیمنٹ کا لاؤ کیا سے بنتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں سٹیٹ لیجسلیچر کا لاؤ کیا سے بنتا ہے جو لاؤ بانتا ہے سب سے پہلے یہاں پہ بھی سیم پرو großیس ہوتا ہے لاؤ بننے سے پہلے birぶ tap بل کا مطلب وہی draft law بالڈ کا مطلب کیا ہے وہی draft law then اس بل کو both the houses of state legislatures سے پاس کرا کہ جاتا ہے सٹیٹ لیجسلیچر پارلیمنٹ نہیں both the houses of سٹیٹ لیجسلیچر سے پاس کرا جاتا ہے اور سٹیٹ لیجسلیچر کے دو ہاؤس کون سے ہیں ویدھان صحبہ اور ویدھان پریشد ویدھان صحبہ and ویدھان پریشت ایک بار وہ بل ویدھان سب اور ویدھان پریشت سے پاس ہو گیا then اس کے بعد اس کو governor of state assentor دیں گے کون دیں گے governor of state assentor دیں گے جیسے انڈیا کے لئے president ہے تو ہر state کے لئے جو law بنتے ہیں ان کے ہر state کے پر ایک head ہوتا ہے governor governor of state assentor دیں گے then that bill becomes act اس کے بعد وہ bill کیا بن جائے گا act بن جائے گا then that bill becomes act تو bill بھی act بن گیا وہی same process چل رہا ہے اور ایک بار وہ bill act بن گیا اس کے بعد کیا ہوگا اسے official gazette of india میں publish نہیں کیا رہے گا اسے official gazette of state میں publish کیا رہے گا اسے کہاں publish کیا رہے گا official gazette of state میں publish کیا رہے گا ہر state کا اپنا gazette ہوتا ہے ڈلی کا الگ gazette ہے پر جاپ کا الگ gazette ہے تو اس کو اس state پر gazette میں publish کیا رہا ہے اس کے لئے سمجھ آگئی آپ کو بات سب سے پہلے اگر parliament کوئی بھی law بنائی گی ایک منٹ بننے سے پہلے bill ہوگا اس bill کو بہت داؤسرا پارلیمنٹ سے پاس کریا جائے گا that is لوگ سبھا اور راجے سبھا ایک منٹ رکھو guys ایک منٹ رکھو ایک منٹ ہاں جی guys ایکشل میں وہ اس لیپ ٹاپ کا چارجر ختم ہو گیا تھا وہ چارجنگ ختم ہو گئی تھی میں نے کہا ایک بار چارجر کنیکٹ کر دی اس لئے ویڈیو روکی تھی ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ کوئی بھی اگر state کا law بنتا ہے تو پہلے وہ law بننے سے پہلے bill ہوئے گا وہی same then اس کے بعد اس کو بہت داؤسرا پارلیمنٹ سے approve نہیں کرائیں گے جیسے یہاں پہ کراتے ہیں یہاں پہ بہت داؤسرا state legislature سے approve کروائیں گے then اس کے بعد governor of state اس سینٹر دیں گے یہاں پہ president سینٹر دیتے ہیں then اس کے دو بھی لیکٹ بن جائے گا اس کے در اوفیشل گزٹ اف انڈیا پبلش کی جاتا ہے یہاں اس اوفیشل گزٹ اف state میں پبلش کی جائے گا لیکن سب بات اس کے بعد یہ ایکٹ بننے کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں law کیا ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں law کیا ہوتا ہے تو اگر میں law کی بات کروں تو اب ہم لکھتے ہیں law کیا ہوتا ہے لکھو اب آپ کو یہ سمجھ آگیا law بناتا کون ہے اب آپ کو یہ سمجھ آگیا کہ انڈیا میں bodies work کیسے کرتی ہیں تو law بناتا کون ہے implement کون کرواتا ہے اور interpret کیسے گئے جاتا ہے وہ سب باتیں ہوئیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ law ہوتا کیا ہے اب جرہ دیکھو law is the body of principles law is the body of principles law is the body of principles which are recognized law is the body of principles which are recognized and applied by the state by the state in the administration of justice in the administration of justice law is the body of principles which are recognized and applied by the state in the administration of justice تو اب میں نے سارے شبدوں کو توڑتا ہوں پھر اس کا مطلب نکالتے ہیں تو law is the body of کس چیز کی body ہے وہ principles کی تو principles کا مطلب ہوتا ہے سب سے پہلا بڑھیں ہیں پہ principles تو principles کا مطلب ہوتا ہے rules and regulations قائدے قانون which are recognized recognized کا مطلب ہوتا ہے approved which are applied 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 کا مطلب ہے implemented applied کا مطلب کیا ہے implemented by the state یہ state word بڑا important ہے یہاں پہ state کا مطلب state government نہیں ہے یہاں پہ جو state word ہے نا یہ article 12 of indian constitution سے اٹھایا گیا ہے article 12 of indian constitution سے اٹھایا گیا ہے اور یہاں پہ state کے اندر parliament بھی آتی ہے state legislature بھی آتی ہے central government بھی آتی ہے cg state government بھی آتی ہے and local bodies بھی آتی ہے local bodies سمجھاتا ہے نا جیسے گاؤں میں پنچایت ہو گئی گلی کے اندر municipality ہو گئی مطلب municipality ہر جگر رہی ہے یہ سب local bodies ہیں یہ سب کیا ہے local bodies پنچایت municipalities لکھ لے ہو example میں پنچایت municipalities et cetera اب جب اس کو توڑتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ law is the body of principles law ایک ڈھا چاہے کس چیز کا rules and regulations کا جو کی approve کیا گیا ہے کس کے دوارہ parliament کے دوارہ یا state legislature کے دوارہ اچھا یہ لوگ تو implement کرواتے ہیں central government state government تو کیا کرتے ہیں implement کرواتی ہے بناتے تو ہی ہیں implement یہ کرواتی ہے اچھا local bodies اپنے law بناتی ہیں local bodies کچھ اپنے level پر law بناتی ہیں municipality کی کچھ اپنے law ہیں گاؤں میں پنچایت کچھ اپنے law بناتی ہیں یہ اپنے level پر چھوٹی موٹی law making body یہ بھی اپنے level پر بناتی ہیں لیکن mainly کون بناتی ہیں parliament اور state legislature تو law ایک ڈھا چاہے کس چیز کا rules and regulations کا جو کی approve کیا گیا ہے کس کے دوارہ parliament کے دوارہ یا state legislature کے دوارہ جو کی implement کیا جارہا کس کے اوپر جنرل public کے اوپر کس لیے in the administration of justice نے آئے پانے کے لیے in the administration of justice نے آئے پانے کے لیے اور parliament اور state legislature law کیسے بناتی ہے اب آپ کو سمجھ آ گیا اور central government اور state government کا کیا رول ہے جو parliament نے law بنایا اسے central government implement کروائے گی جو state legislature نے law بنایا اسے state government implement کروائے گی تو ان کا یہ رول ہے اس لیے ان کی ڈیٹیل اوپر میں نے کرا دی جی اب تمہیں سمجھ آئے کہ میں نے law کی definition پہلے کیوں نے لکھوائی تھی اسی لیے نے لکھوائی تھی کہ اگر میں پہلے لکھوا دیتا نا تو تم لوگوں کو کیا ہوتا کہ وہ سمجھنا مشکل ہوتا اب تمہیں یہ پتا تھا کہ انڈیا میں جو state کے three organs وہ کیسے work کرتے ہیں انڈیا لیگل سسٹم کے پھر اس کے تم نے یہ بھی سمجھ لیا کہ یہ law بناتی کیسے ہیں پھر آپ نے یہ بھی سمجھ لیا کہ law ہوتا کیا ہے اب آپ نے سب سمجھ لیا اب میں تم سے دو باتیں اور شوٹی شوٹی کرنے جا رہا ہوں تاکہ آپ کے ایک base clear ہو جائے دیکھو اب میں اگر آپ سے بات کروں تو ہمارے انڈیا میں دو طریقے کے law ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے public law اور ایک ہوتا ہے private law کوئی فرق بتائے گا ان دونوں میں کیا ہوتا ہے public law اور private law میں کیا فرق ہوتا ہے ہاں جی public law اور private law میں کیا فرق ہوتا ہے کیا لگ رہا ہے پڑھ کے کیا ہوتا ہوگا بہت سارے لوگوں سے جب میں پوچھتا ہوں تو بچے بتائے کیا جواب دیتے ہیں سار public law مطلب general public پہ لگتا ہوگا private law مطلب private individuals پہ لگتا ہوگا مطلب ایک گھر پہ لگتا ہوگا دو گھر پہ لگتا ہوگا ایسا نہیں چا مطلب میرے گھر کا law لگ تمہارے گھر کا law لگ نہیں private law ایسا نہیں ہوتا public law اور private law لگتے دونوں ہی whole public پہ ہیں لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ effect کس کو ہو رہا ہے اگر whole public کو نقصان پہنچ رہا ہے تو public law ہے اگر limited بندوں کو نقصان پہنچ رہا ہے جن کے بیچ میں contract ہوا ہے تو وہ private law ہے جس ایکزامپل لے کے بات کرتے ہیں اچھا دو بندوں کے بیچ میں contract ہوا مان لو A اور B کے بیچ میں contract ہوا اور A نے بولا A نے بولا کہ بھئی میں تر کو 500 shirt supply کروں گا کس چیز کو لے کے contract ہوا 500 shirt supply کرنے کے لئے contract ہوا A نے بولا B کو میں تر کو 500 shirt supply کروں گا B نے سپلائی کر دیو B نے پوچھا کتنے time میں کر دے گا A نے بولا one month میں کر دوں گا within one month میں کر دوں گا A نے ایسا بولا لیکن A نے supply نہیں کریں اس کا مطلب A نے breach of contract کر دیا اچھا جب A نے breach of contract کر دیا اور مان لو ایسا ہوا ہوا تھا اگزامپل لے کے بات کرتے ہیں کہ مان لو B نے A کو 20K advance دیا ہوئے تھے تو جب B نے A کو بولا کہ ٹھیک ہے بھائی تُو نے میرا مال نہیں بنایا نا میرے کو میرے پیسے واپس کر A کہتا وہ بھی جو کر نہ کر لے اس کا مطلب A اور B کے ویش میں contract ہوا A نے اس contract کو پورا نہیں کر اور B advance بیمار لیا اب یہاں پہ پوری دنیا پرشان ہے یا کھلی بھی پرشان ہے کھلی بھی پرشان ہے دنیا کا کوئی لین دن نہیں ہے کھلی جس کے ساتھ contact ہو اس کا مطلب when parties to the contract are affected when only parties to the contract are affected جن لوگوں کے بیچ میں contract ہوا ہے are affected then it is private law تو میں example میں لکھوا دیا contract act sale of goods act then it is private law well whole community gets affected whole community gets affected whole public gets affected whole public gets affected then it is public law example لے کے بات کرتے ہیں then it is public law example لے کے بات کریں example GST GST کا rate 18% ہے اور مان لو سرکار change کر کے اس کو 20% کر دے تو کیا خالی ایک دو بندوں کو نقصان پہنچے گا یا پوری public کو نقصان پہنچے گا پوری public کو نقصان پہنچے گا اس کا مطلب taxation laws or public laws taxation laws GST ہو گیا income tax ہو گیا سرکار income tax پہلے 20% لیتی مان لو وہ کہہ رہیے میں 30 لوں گی یا 40 لوں گی تو اس میں ایک دو بندوں کو نقصان پہنچے گا پوری public کے لیے پوری public کے لیے تو income tax ہو گیا GST ہو گیا یہ سب کیا ہے public law اچھا ایک کوشن اب میں پوچھنے والوں بڑے سورس میں سے جواب دینا مان لو بھگوان نہ کرے کسی لڑکی کا rape ہو جاتا ہے تو criminal matter ہو گیا ہے تو یہ private law ہے public law ہے بھگوان نہ کرے کسی لڑکی کے گھر میں کسی لڑکی کا rape ہو جاتا ہے کسی family کے اندر تو یہ private law میں آئے گا یہ public law میں آئے گا میں نے تمہیں private law public law basic reason سمجھا دیا کہ اگر whole public effect ہوگی تو public law only partitional contact effect ہوگی تو private law تو میں نے private law کے example بھی لکھوا دی public law کے بھی example لکھوا دی یہ public law میں آتے ہیں یہ murder ہو جائے rape ہو جائے یہ والے law public law ہوتے ہیں private law ہوتے ہیں دیکھو ہمارے انڈیا میں دو طریقے کی mentality ہے دیکھو جب کیا ہوتا ہے کہ اگر مان لو کسی کے گھر میں rape ہوا ہے تو normal کچھ طریقے کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے جن کو بہت برا لگتا ہے اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے جو یہ کہتا ہے چھوڑنا اس کے گھر میں ہوا ہمارے گھر میں تھوڑی ہوا ہے تو ایسے لوگوں کی اگر سوچ ہے تو ان لوگوں کو تو لگے گا پرائیویٹ لو ہے کہ ان کو افیکٹ ہو رہا ہے ہمیں ٹھوڑی ہو رہا ہے ان کے گھر میں ہوا ہے ہمیں ٹھوڑی ہو رہا ہے لیکن سچا ہی یہ جب نربیہ کیس ہوا تھا یا کوئی بھی بڑا rape case ہوتا ہے murder case ہوتا ہے کہ خالی جن کے گھر میں انہی کی دیماغ میں افیکٹ پڑتا ہے یا پوری پمبلک کی دیماغ پر افیکٹ پڑتا ہے پوری پمبلک کی دیماغ پر افیکٹ پڑتا ہے جب نربیہ کیس ہوتا ہے جن کے گھروں میں لڑکیاں تھیں نا تو ان کی ماں باپ ان کے ماں باپ بڑے سوز سمجھ کے اپنے بچے کو بھار بیٹھتے تھے کہ ہمارے بچے کے ساتھ غلط نہ ہو جائے ان کے بچے کے ساتھ غلط نہ ہو جائے ہے نا کہ ٹائم پر جائیو بیٹا ٹائم پر واپس آ جائیو اس کا مطلب ہوا کسی اور کے گھر میں لیکن افیکٹ نورمل پبلک پر بھی ہے اس کا مطلب اس کا مطلب کریمینل لاؤز آر کریمینل لاؤ کس کا پارٹ ہے پبلک لاؤ کا پارٹ ہے ہے نا مرڈر کہتی ریپ کس کا پارٹ ہے پبلک لاؤ کا اسی طرح پتہ ہے تم نے کبھی کیس دیکھا تو ایسے ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے جب ایسا کچھ ہوتا ہے تو اس میں سرکار جمعہ واری لیتی ہے اپنے اوپر اگر مان لوگ کسی کیسا گلت ہوتا ہے کسی کیسا مرڈر ہوئے تھا کسی کا ریپ ہوئے تھا تو ہم یہ نہیں مانتے کہ اس کا ہوا ہے سرکار کہتی ہے کہ جمعہ واری ہماری اوزبندے کو نہیں آئے دلوانا اسی لئے نا ایسے ہوتا ہے مان لوگ اگر سوریش نے مرڈر کر رہا ہے تو ایسے ہوتا ہے اس کے اوپر ہوگا سٹیٹ ورسیس سوریش سٹیٹ ورسیس سوریش کہ سٹیٹ نے سوریش کے اوپر اس طریقے سے ہوگا سٹیٹ کا مطلب کیا ہے یہاں پہ گورنمنٹ اب سٹیٹ ورڈ کے اب آرٹیکل ٹوال سے اٹھایا گیا اب آپ کو پتا ہے تو سٹیٹ سوریش پہ کیس کری تو ملکہ اگر کسی کا مرڈر ہو جائے ریپ تو ہم نے دیکھا ہوگا جولی ورسیس لیل بی میں لکھا ہوگا سٹیٹ ورسیس لیل بی میں لکھا ہوگا سٹیٹ ورسیس جولی لیل بی جولی کر کے لکھا ہوا تھا اس کا ملکہ یہی تھا کہ وہ سٹیٹ ریپریزنٹ کرتی ہے جب کوئی مرڈر ریپ ہوتا ہے اچھا جیسے نارملی اگر اے بی کے اوپر کیس کرتا تو ایسے ہوتا ہے اے ورسیس بی جو کیس کر رہا اس کا نام پہلے اس کا نام بعد میں لیکن جب مرڈر ریپ ہوتا تو ہم ایسا نہیں لکھتے اگر اے کا مرڈر ہوا ہے تو ہم یہ لکھیں گے اے ورسیس بی بی نے کر رہا ہے ہم لکھتے ہیں سٹیٹ ورسیس اس میں سٹیٹ اپنے پر جمعیوری لے لیتی ہے کہ ہاں ہم اس کو نیائے دلوائیں گے اچھا اسی لئے آپ کو پتا ہو کہ جن فیملیز کے پاس لائر نہیں ہوتے ہیں ان کو پبلک پروسیکیوٹر ملتے ہیں ان کو سرکاری لائر بھی ملتے ہیں ہیلپ کرنے کے لئے تو ایک ہو گیا پبلک لائر پرائیویٹ لائر اب یہ تو تم نے سمجھ لیا اب آتا ہے بات criminal law اور civil law criminal law اور civil law تم نے بہت بار سنائے criminal law اور civil law شبد اب دونوں میں کیا فرق ہوتے جانے سمجھنا اگر آپ کا main aim اگر آپ کا main aim to claim damages ہے to claim compensation یا to claim damages ہے اگر آپ کا main aim compensation claim کرنا ہے یا damages claim کرنا ہے then it is civil law اگر آپ کا main aim to punish someone ہے کسی کو punishment دلوانا ہے then it is criminal law then it is criminal law example لے کے بات کرتے ہیں اچھا معلوم ہے road سے جا رہا تھا یا example لے کے بات کرتے ہیں میرا a اور b کے بیچ میں contract ہوا ہو ہے a اور b کے بیچ میں contract ہوا ہو ہے کہ بھئی میں تیر کو 1000 jeans supply کروں گا jeans shirt اور pen یا ایک ہزار shirt pen supply کروں گا a اور b کے بیچ میں contract ہوا ہے ماللو a نے b کو advance payment دی تھی اور b نے time پر supply کر کے نہیں دی اچھا اس خلال b نے time پر supply کر کے نہیں دی اس خلال b نے contract کو توڑا ہے اب میرا aim کیا ہے کیا میں یہاں پہ b کو jail میں پچھوانا چاہتا یا میرے کو جتنا نقصان ہوا میرے کو اس کی بھرپائی چاہیے میرے کو اس کی بھرپائی چاہیے b نے اگر میرے کو مال بنا کر نہیں دیا تو میرے کو اس کی ویسے نقصان ہو جائے گا تو ultimately میرے مند میں کیا ہے کیا اس نے میرا نقصان کرا دیا اگر b یہ کہہ دے کہ جتنا نقصان ہوا میں بھرنے کو تیار ہوں کیا a satisfy ہو جائے گا یا satisfy ہو جائے گا اس خلال یہاں پہ آپ کا main aim damages لینا ہے کمپنسیشن لینا ہے یہاں پہ آپ کو main aim کسی کو punishment دلوانا نہیں ہے تو ایسے law come civil law بولتے ہیں contract tax sale goods act یہ سب civil law ہیں اچھا criminal law کون سے آپ کو main aim punishment دلوانا مال لوگ کسی نے میرے بھائی کا murder کر دیا یا کسی نے میرا murder کر دیا تو کیا اب میرا بردر یہ سوچ کے خوش ہو جائے گا کہ اب میرے میرے بردر کا main name کیا ہے میرا بردر اس سے compensation لے یا اس کا main name کیا ہو گا اس کو punishment ملنے چاہیے وہ بھی jail میں جائے اس کو بھی فانسی ملے اس کا لگر آپ کا main name کسی کو punishment دلوانا ہے then it is criminal حینا کہ اس نے ایسا کیسے کر دیا کچھ چیزیں پیسے ملو کسی نے ہمارے گھر مرڈر کر دیا ریپ کر دیا تو کیا ہم ان سے compensation لے چھپ جائیں گے تو ایسے law کسی punishment دلوانا ہے تو civil law میں fall کرے گا اچھا کچھ law ایسے ہوتی جو criminal اور civil جو آپ کی choice ہوتی ہے اچھا criminal بناؤ civil بناؤ example لے بات کرتے ہیں مان لو میرے plot ہے بہت بڑا مان لو اس plot پہ کسی نے کبجہ کر لیا اب پلوٹ پہ کبجہ کر لیا بندہ کھالی نہیں کر رہا اب میں اس بندے پہ کوٹ پہ کیس کر دیا اب میں دو چیز کر دلواؤ اس سے مطلب کم پنتیشن دلواؤ ایک تو میرا plot کھالی کر اور تین سال کم پنتیشن دلواؤ ایک طریقہ تو اگر میں ایسا کرتا ہوں تو اگر میرا میرا می نیم یہ ہے کہ میرے کو پیس چاہی 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 اس سالے کو اٹھا کر جیل میں ڈالو کی اس نے میری لین کبجہ کیسے کری آج کے باد اس کو اککل آج میری کرے کسی اور کی کرے اگر میں اس کو جیل میں بھی بھیجوانا چاہتا ہوں پلس کمپنزیشن بھی لینا چاہتا تو ایسے کو ہم کرمینل لاؤ بھولتے دلوانا چاہتے اگر آپ کھالی کمپنزیشن لے کے سیڈیس پائی ہو تو وہ سیویل لاؤ کا پارٹ ہے اگر آپ اس پنیشمن دلوانا چاہتے ہو جیل میں بھیجوانا چاہتے اپنس کمپنزیشن بھیلنے چاہتے ایسے کو کرمینل لاؤ بولتے کرمینل لاؤ civil لاؤ ہو گیا سیویل لاؤ کرمینل لاؤ پبلک لاؤ پرائیویٹ لاؤ لاؤ کیسے بنتا ہے سب آپ کو چکھا دیا کون بناتا ہے کیس کا کام ہے اچھا آج کے lecture میں میرا کوئی بھی main name officially chapter start کرنا نہیں تھا میرا main name یہ بہت کلاس کے لئے کوئی ڈیٹیل لینی ہو تو آپ میرا کو whatsapp message کر سکتے ہو 880 22 23 513 یہ میرا whatsapp number ہے آپ اس میں name لگ دی name ہے اپنا x y red جو بھی ہے اس میں اپنا course لگ دی دی na course میں چھو 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 اور اپنا level لگ دی نا level میں enter یا final جو بھی ہے نا اور اس کے بعد نیچے purpose لگ دی نا inquiry for classes بس اس نیچے لگ دی دی جو بھی آپ سبجیکٹ کی چاہیے ہوں گی چلو آج لیکش رکھتے ہاں آج چلو اسی طریقی سی ویڈیو سکو پیار دی تین ای پیار سپورٹ ٹھینکس ای بھائی